اوکے جی اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سیلز ریٹرن ٹیکس کیسے فائل کرتے ہیں ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس کی ڈیو ڈیٹس اور اس کی لاسٹ ڈیٹ وہ بلکل قریب ہے تھرٹی ون مارچ اس کی جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے اور اس کی ڈیو ڈیٹ ہے ٹونٹی ٹو اپریل ٹھیک ہے سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تو بہت ساری لوگوں کو یہ پوچھ رہے تھے کہ سیلز ریٹرن ٹیکس کیسے فائل کیا جاتا ہے اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے یہ بلکل ایزی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سٹیپ بے سٹیپ آپ نے کیا کرنے ہیں گوگل پہ آپ نے جانا ہے کمٹرولر ڈوٹ اکساس ڈوٹ جیو وی آپ لوگوں نے اس کو سرچ کرنے ہیں جیسے آپ سرچ کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں ویب فائل اس کے اوپر آپ نے آنے اچھا ویب فائل پہ جب آپ لوگ جائیں گے نا تو ایک ہوتا ہے create your profile تو آپ نے اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے یو ایس کا فون نمبر اور آپ نے اپنا ای 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 نمبر جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے لئے required ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے وہ دینے ای 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 نمبر دینے تو آپ کی جو ہے وہ profile create ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے profile اپنی create نہیں کی ہوئی لیکن یہ profile ہر کسی کی created ہوتی ہے already آپ کسی سے بھی جب LLC بناتے ہیں یا آپ LLC خود فارم کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا پڑتا ہے taxes کو فارم کرنا پڑتا ہے report کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے مطبع آپ نے text جو ہوتے ہیں جو آپ لوگوں نے دینے ہوتے ہیں وہ آپ یہ web file کے اوپر آپ electronically online یہاں پہ آپ لوگ pay کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو search کریں گے تو یہاں پہ اپنے web mail اس کو آپ نے click کرنا ہے جیسے آپ web mail کو click کریں گے تو یہاں پہ اب میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں کچھ details میری personal ہوں گی تو ان کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ hide کر لوں گا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے ایسی کرنا ہے جب آپ اس کو click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک page آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایسا page نہیں آ رہا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے assign taxes آپ نے کرنا ہے اور آپ نے اپنا جو taxpayer number ہوتا ہے taxpayer number جب آپ resale certificate یا tax permit آپ بناتے ہیں تو اس کے اوپر taxpayer number آپ کا لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے 11 digits کا ہوتا ہے آپ نے وہ put کرنا ہے اس کے بعد یہ والا آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہے ہیں sales and use tax file and pay ٹھیک ہے آپ نے اس کو click کرنا ہے جیسے میں اس کے اوپر click کروں گا تو مجھے یہ next page کے اوپر لے جائے گا اور یہاں پہ میں آپ کو پھر آگے والا اس کے method بتاتا ہوں یہ بلکل easy ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے غور سے آپ نے دیکھتے جانے ہیں یہ تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ لے گا time لے گا تو میں تھوڑی سی جو ہے ویڈیو کو چلیں یہ ٹھیک ہے ہو رہا ہے نہیں تو اس کو میں تھوڑا سا pause کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ آ چکے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں sales and use tax جو ہے نا یہ ساری details دے رہے ہیں یہ میرا taxpayer number دے رہے ہیں اور میری LLC کا name دے رہے ہیں جونسا address ہے میرا وہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو address بھی یہاں پہ دینا پڑے گا text type کونسا text میں pay کر رہا ہوں میں sales and use tax یہاں پہ pay کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ یہ کچھ بھی آپ نے کسی چیز کو نہیں دیکھنا آپ نے صرف اس کو دیکھنا ہے file and pay کو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا جو first number پہ ہے نا file original return آپ نے اس کو click کرنے click کرنے کے بعد یہ نیچے یہاں پہ لکھا ہوئے continue ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس کو continue کرتا ہوں continue کرنے کے بعد یہ مجھے یہاں پہ لے آئے گا کہ اس کی ending کب ہے مطلب یہ اس کی last date کونسی ہے filing کی اور due dates کونسی ہے مطلب اگر آپ due dates کے بعد آپ apply کریں گے تو آپ کو اس کو penalty پڑے گی 52 dollars کی یا پھر اس سے زیادہ بھی penalties پڑھ سکتی ہیں کیونکہ اس کی جو ہے وہ جو percentage ہوتی ہے وہ multiply ہوتی ہے day by day ٹھیک ہے تو وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا جو میں آپ کو last date بتا دیتا ہوں last date اس کی ہے یہ دیکھیں 31 مارچ اس کی last date ہے 2024 اور اس کی جو due date ہے وہ april 22 2024 اس کی جو ہے وہ due date ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے 31 مارچ تک آپ لوگوں نے wait کرنا ہے مطلب آپ نے ابھی اس کو file نہیں کرنا لیکن کیونکہ آپ کا time قریب آ رہا ہے بہت سارے لوگوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اب اس کا time آنے والے صرف ابھی آپ اس کو سیکھیں اس کو سمجھ لیں یہ easy ہے بالکل لوگ اس کے جو ہے آپ سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ آپ اس کو خود کر سکتے ہیں اچھا اب یہ دیکھیں کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا جو tax ہوتا ہے وہ آپ نے zero pay کرنا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی بھی credit card لگا کے یہاں پہ tax نہیں pay کرنا ہوتا ہے صرف آپ نے tax کو file کرنا ہوتا ہے file کرنا بہت ضروری ہے file کرنا اس لئے ضروری ہے یہ کیا ہے یہ Texas کی یہ government ہے ٹھیک ہے یہ government ہم سے مانگنا چاہ رہی ہے ہم سے file یہ اور یہ file کرنا ضروری ہے چاہے آپ کے zero tax ہے اچھا اب ہم نے zero tax کیوں دینا ہوتا ہے اب ایمازون اگر آپ ایمازون کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اگر ایمازون کے سینریوم یہ ہوتا ہے کہ ایمازون کے اوپر جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایمازون کیا کرتا ہے customer جو ہم سے product کو purchase کر رہا ہوتا ہے مطبع order کرتا ہے ایمازون کے اوپر آگے ایمازون وہاں پہ کیا کرتا ہے خود ہی اس کا جو tax ہوتا ہے وہ ایمازون خود وہاں سے لے لیتا ہے اچھا وہ والا جو tax ہوتا ہے وہ ایمازون ہمیں نہیں دیتا وہ ایمازون کے پاس ہی پڑا ہوتا ہے لیکن جب ہم ادھر سے file کر دیتے ہیں تو ایمازون ادھر سے خود ہی اس کو government کو release کر دیتا ہے government کو خود ہی ہمارے بھی حاف کے پر دیتا ہے کہ اس کے اتنی sales تھی اور یہ اس کا جو ہے وہ tax ہے مطلب وہ customer سے collect کرتا ہے جب ہم اپنا resale certificate بنا لیتے ہیں ہم tax exempted ہو جاتے ہیں مطلب ہم نے تو کوئی tax نہیں دینا sales کا ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے ایمازون وہ خود collect کرتا ہے end customer سے وہ جا کے tax house کی government کو وہ pay کر دیتا ہے اگر آپ کا tax house میں آپ کرنا چاہ رہے tax house کیسے ہوتا ہے اگر آپ California Florida وہاں پہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اپنا tax pay number لے لیتے ہیں sorry tax exempted ہو جاتے ہیں مطلب آپ اپنا tax permit resale certificate آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کا tax exempted ہو جاتا ہے آپ نے sales tax نہیں دینا ہوتا ہے وہ پھر end customer دیتا ہے اور وہ collect کرتا ہے ایمازون اور وہ خود ہی دے دیتا ہے صرف آپ نے یہاں پہ file کرنا ہے اور file کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھا گی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ zero tax کیوں ہے اگر tax zero ہے تو پھر ہم file اس کو کیوں کریں file کرنا ہوتا ہے چاہے آپ کا zero ہے صرف یہ ہم نے اپنا state کو بتانا آتا ہے کہ ہم tax exempted ہیں واقعی جو ہمارا tax ہوتا ہے وہ خود ہی دے دیتا ہے ایمازون ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے یہ دیکھا اس کا جو time period ہے نا ending اس کی period ہے مطلب due dates اس کی 24 April ہے اگر آپ کی ابھی تک selling continue ہے تو آپ نے ابھی سے اس کو file نہیں کرنا کیوں؟ کیونکہ ابھی تو آپ کی selling ابھی ہو رہی ہے ابھی period بھی end نہیں ہوا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ابھی file نہیں کرنا آپ نے اس کو 3 April کو یا 4 April کو اس کو آپ نے file کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کے ابھی sales ہو رہی ہیں تو وہ بھی اس میں ہو جائیں گی نا added ٹھیک ہے مطلب وہ پھر ایمازون اس کا بھی جو ہوگا tax ہوگا ادھر سے آپ tax file کر دیں zero zero اور اندھر سے ابھی sales آپ کی ہو رہی ہیں تو ایمازون پھر وہ جب اس کو government کو tax pay کرے گا ہمارا تو وہ تو زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے سمجھ رہے نا مطلب تب تک تو sales ابھی جاری ہیں تو آپ نے ابھی اس کو file نہیں کرنا آپ نے جب 31 March یا آپ نے 2-3 April کو آپ نے file کرنا ہے جب تک آپ کی کوئی sales ہو رہی ہیں ان کو ہونے دیں اس کے بعد آپ نے اس کو file کرنا ہے ٹھیک ہے file کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو کیا کیا میں نے اس کو select کر لیا اب میں یہاں پہ آنگا continue کے اوپر ٹھیک ہے اچھا اب یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ ابھی میں نے اس کو ابھی سے اسے ہی کر رہا ہوں نا text تو وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے you have selected a report period that has an end date in the future مطلب اس کی end date تو بھی future میں ہے تو آپ file اس کو کر رہے تو آپ مجھے بتائیں are you sure you will not transact more business between now and the end date of this report اچھا اب سمجھ آگئے اب وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو آپ کا time end نہیں ہوا اگر آپ کی ابھی اس کے دوران sales continue ہے تو پھر اس کو file نہ کریں اگر آپ کی stop ہیں مطلب آپ will not transact more business مطلب آپ زیادہ business آپ کا نہیں ہو رہا مطلب اس کے دوران آپ کا اگر business نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ نہیں میرا اس کے دوران business نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی تو میرا business مطلب آپ لوگ نے یہ کام نہیں کرنا سمجھ آ رہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ yes میرا ابھی تک اس میں business کوئی بھی نہیں ہے یہ لیں میں نے اس کو yes کر دیا اب ہم اور مجھ سے پوچھ رہے i want to new return آپ نے بس یہی کر دیں i want to start a new return میں اس کو کروں گا ٹھیک ہے جیسے اس کو میں کرتا ہوں want to start new return اب یہ دیکھ i want to start new return ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں مجھے second page کے اوپر لے جائے یہ number 2 کے اوپر ٹھیک ہے credit taken اب یہ مجھ سے پوچھ رہے are you taking credit to reduce taxes due to the return میں کہتا ہوں no i am not taking any credit ٹھیک ہے ہم نے مطلب کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے وہ کہہ رہے کہ آپ کو export وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں no میں کوئی بھی export وغیرہ کا کام نہیں کرتا اب یہ یہاں پہ بین چیز ہے کہ taxable sales آپ کی کتنی ہیں اچھا یہاں پہ آپ نے total sales وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنی ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کی ہے آپ وہ لکھ دیں اور باقی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے zero zero آپ لوگوں نے کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جب اس کو zero zero کریں گے تو آپ کیا کریں گے اس سے آگے جو ہے وہ continue کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو verify کر لیں کہ مطلب آپ نے جو کچھ select کی ہے وہ ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں میں نے جو بھی ہے ٹھیک ہے اب یہ میں کرنے کے بعد میں continue کر دوں گا continue کرنے کے بعد یہ اوپر لکھا جائے کہ congratulations your filing is successful بس یہ آپ کا کام ہے یہ بالکل zero zero آپ نے کچھ بھی pay نہیں کرنا مطلب آپ کے جو taxable sales ہوں گی وہ amazon نے already جو ہے وہ آپ کی بھی آپ پر pay کر دینا ہے ٹھیک ہے ہمارا صرف اتنا کام ہے کہ ہم نے اس کو file کرنا file کرنا بہت ضروری ہے تو یہ ہمارا کام ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ لوگ کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ tax آپ لوگوں کو اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آپ لوگ comments کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو free of course جو ہے وہ بتا دیے جائے گا اور اس کے آپ کو کسی کو بھی charges دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کا جو ہے وہ income tax آئے گا income tax جو ہوتا ہے وہ آپ نے file کرنا ہوتا ہے April 15 کو ٹھیک ہے پندرہ April تک لیکن وہ آپ نے controllers پہ آ کے آپ نے file نہیں کرنا ہوتا وہ آپ نے IRS کے اوپر آپ نے file کرنا ہوتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں IRS کے اوپر آپ جائیں گے جو آپ کا income tax ہوتا ہے نا وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ آ کے جو ہے وہ آپ نے file کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے income tax یہ لیں اس کو میں open کرتا ہوں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ جو آپ کا income tax ہوگا نا یہ دیکھیں file your taxes for free اور آپ لوگ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں how to file income tax ٹھیک ہے file income tax تو یہ آپ کو سرچ جو آپ کی ہوگی اس کی base کے اوپر آپ کو لے آئے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ سارے آپ کو یہاں پہ دکھا رہے ہیں job اس کے forms ہیں یہ آپ کو سب کچھ دکھا رہے ہیں مطلب یہ کہ آپ نے جو income tax ہوتا ہے وہ آپ نے IRS کے اوپر آپ نے file کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ 1020 ایک ہوتا ہے form 1020 form ہوتا ہے اور ایک اس کا دوسرا form ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے مطلب reports ہوتی ہیں وہ reports کیا ہوتی ہیں آپ نے کتنے جو ہے وہ sales لی ہیں آپ نے کتنے refund کی ہیں آپ نے کتنی جو ہے وہ total sales ہیں آپ کی کتنی جو ہے وہ amount آپ نے اپنی مطلب آپ نے total sales اور یہ والی report جو ہوتی ہیں یہ آپ amazon سے بھی download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے amazon کے اوپر یہ پڑی ہوتی ہے اور جب آپ اس کی transaction history میں جاتے ہیں تو وہاں پہ amazon کے اوپر اس کی report پڑی ہوتی ہے اس کو آپ download کریں download کرنے کے بعد اس کو آپ دوبارہ سے دیکھ لیں verify کر لیں اور then اس کو آپ نے جو ہے وہ جو اس کا form ہوتا ہے اس میں آپ نے اس کو submit کرنا ہوتا ہے بلکل easy ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ نے email صرف کرنا ہوتا ہے email ان کو جب آپ چلا جاتا ہے income tax آپ نے IRS کے اوپر file کرنا ہوتا ہے sales return tax franchise tax ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے سارے tax کہاں پہ pay کرنے ہوتے ہیں یہ اپنے controllers کے اوپر آپ نے pay کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے اس کے اوپر آپ نے کرنے پہ اور جو income tax ہوتا ہے وہ آپ نے IRS کے اوپر file کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگوں کو sales and return tax کیسے file کیا جاتا ہے اس کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کا کوئی question ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ